اسلام علیکم ویوورز ویوورز ویلکم بیک ٹو میر چینل آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈراما سیریل اہد وفا کے بارے میں تو جیسا کہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کے نیکسٹ پرومو کے بارے میں تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نیکسٹ میں کیا ہونے والا ہے تو جیسا کہ ہم نے اس اپیسوڈ میں دیکھا کہ دعا مس کر رہی ہے ساتھ کو ساتھ اور دعا دوبارہ نہیں ملیں گے ایسا کہا ہے دعا نے اور کہا ہے تب تک نہیں ملیں گے جب تک ہم دونوں سٹرونگ نہیں ہو جاتے چونکہ اس کے گھر والا اس کی انگیجمنٹ کرنا چاہا رہے ہیں راہیل کے ساتھ اور وہ بالکل بھی تیار نہیں ہے اس انگیجمنٹ کے لیے دعا اپنی والد سے کہتی ہے کہ میں نہ تو راہیل سے مغنی کروں گی اور نہ ہی میں ساتھ سے ایسا کچھ کرنے کا ارادہ رکھتی وہ میرا صرف فرینڈ ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نیکسٹ میں کیا دیکھنے والے ہیں نیکسٹ میں ہم دیکھیں گے کہ راہیل اتر آئے گا بدمارشری پہ اور وہ کہے گا اپنی بہن سے کہ میں دعا سے بدلہ لوں گا اب نہ جانے وہ کیا کرنے والا ہے کوئی نہ کوئی پلان تو وہ ضرور بنائے گا کیونکہ وہ اسی قسم کا انسان ہے جو کہ اس وقت بدلے پر اتر آیا ہے اس کے علاوہ ہم نیکسٹ میں یہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ شارک اپنے یوٹیوب چینل سے کسی نیوز چینل تک پہنچ گیا ہے اور اس کی نیوز چلنے والی ہیں کسی نیوز چینل پہ اس کے علاوہ نیکسٹ میں ہم گلزار حسین اور ساتھ دونوں کو دیکھنے والے ہیں کسی نئے فوجی کے ساتھ مزا کرتے ہوئے اور یقین ہے یہ زبردست ہوگا کافی زیادہ ہوگا یہ فنی سچویشن جیسا کہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ گلزار حسین پوری اپ ڈرامے میں بہت زبردست تیکٹنگ کر رہا ہے بہت اچھے اچھے فنی سینس ہوتے ہیں گلزار حسین کے